کراچی سے آپ کو آگاہ کریں گے نامعلوم ملزمان نے خالد رزا کو گھر کے باہر ٹارگٹ کر کے قاتل کیا ہو کام ایسا بتا رہے ہیں خالد رزا گاڑی میں بیٹھ رہے تھے ملزمان کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی مقتول کو اس سر پر ایک گولی لگی جو جان لیوہ ثابت ہوئی کراچی سے یہ خبر ہے جہاں البدر کے پور کمانڈر سید خالد کی حتیہ کر دی گئی ہے کراچی کے اندر کا افسوسناک واقعہ مبینہ طور پر ٹارگٹ کلنگ کا جس میں خالد رزا جو ہیں شہید ہو گئے تو راہ ماری جڑے کاٹ رہی ہے ہمارے بڑے معاملات خراب ہیں سر خالد رزا سے ایک شادی کی تقریب میں جانے کیلئے نکلے تھے کہ اس دوران گلی میں موجود موٹر سیکس ہوار دو مسلح ملزمان ان کے قریب آئے اور ایک گولی ان کے سر میں مار کے ان کو قتل کر دیا ملزمان وعدات کے بعد فرار ہو گئے تھے آپ کے سامنے ایک تصویر ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے ہم میں اور ان میں فرق یہ ہماری آئیڈیالوجی میں جتنا فرق ہے نا اتنا ہی فرق وہ ہے کہ ہم اس وقت جہاں پر ہیں اور وہ جہاں پر ہیں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں تحریک لبیک کا چیف سادریز بھی دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ بینک کے نئے چیف عجے بنگا صاحب سب لوگ دکھی ہوئے ہیں سسٹم سے دکھی ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کی بات کر لیں جو اٹیک کر رہے ہیں کل کے روز منڈے کو ٹوئنٹی سیمتھ فیب کو سادریز بھی نے پورا ملک بند کرنے کی کال دی ہوئی ہے کل ہرٹال ہوگی جبکہ ایک طرف ورلڈ بینکر جو چیف ہے انڈیا کے آجے بنگا وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر اپنا اہدہ انہوں نے سنبھال ہے جائے ہن دوستو ویری وون ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل پاکستان میں کراچی میں سوموار کو کشمیر کے آتنکی سگٹھن البدر کا کمانڈر سید خالد رزا مارا گیا اگیات حملہ وروں نے اس پر گولیاں چرا دی بتایا جا رہا ہے کہ خالد موت سے پہلے تک بھی کشمیر میں سکریہ آتنکیوں سے جڑا ہوا تھا سندو دیش ریولیشن آرمی نے خالد رزا کی ہتیا کی ذمہ داری لی ہے ریپورٹ کے مطابق حملہ وروں نے خالد رزا کے گھر کے باہر اسے گولی مار دی جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی سید خالد رزا ایک ہفتے میں مارے چانے والا دوسرا بڑا آتنکی ہے پچھلے ہفتے ہزبول مزاہدین کا ٹاپ کمانڈر بشیر احمد پیر بھی مارا گیا تھا آپ کو پتہ یہ دوستو آتنکیوں کا safe heaven کہے جانے والا دیش پاکستان پر برا سمیں چل رہا ہے اور اب اس کے پیدا کیے ہوئے آتنکی اسی کے گھر میں مارے چاہ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں Thank you so much جی بلکل گزشتہ رات آٹھ بجے کا وقعہ ہے جب خالد رزا سے ایک شادی کی تقریب میں جانے کیلئے نکلے تھے کہ اس دوران گلی میں موجود موٹر سیکل سوار دو مسلح ملزمان ان کے قریب آئے اور ایک گولی ان کے سر میں مار کے ان کو قتل کر دیا ملزمان وعدات کے بعد فرار ہو گئے تھے زخمی ہونے والے خالد رزا کو فوری طور پیاس پتا لے جائے گیا لیکن وہ جانبار نہ ہو سکے اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ گلستان جور بلوک ساتھ میں ادا کی جائے کہ ان کی تکفین ہوگی مقدمے کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ نے کہا ہے کہ نماز کے تکفین کے بعد جو ہے وہ ان کا مقدمہ دچ کیا جائے گا تفتیش کر وقت جب یہاں پہنچے تو انہوں نے موقع سے شوائج حاصل کر لی ہیں پولیس کو ایک خول ملا ہے جس سے پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا ہے جس کی بنا پر اور جس آرگنائزیشن کی بنا پر کئی مرتبہ پابندیاں لگیں اور ہم جو ایف ایٹی ایف کی لسٹ میں گئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی جس کی سب سے بڑی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ نے یہ پوائنٹ کمپلیٹ کرنا ہے کہ جو ملک میں کھلے پھر رہے ہیں دہشت گرد ان کو آپ نے پکڑ کے بند کرنا ہے اور ان کو سزائیں دلوانی ہے تو یہ ہم سزا دلوارے ہیں ہاں پر کیا چار ہزار لوگ فالورز ان لوگوں کے وہ کیا نعرہ لگاتے ہیں کہ جہاد کرنا ہے انڈیا کو تباہ کرنا ہے اور کشمیر لینا ہے اور قبضہ کرنا ہے کشمیر پر یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے ہم میں اور ان میں فرق یہ ہماری آئیڈیالوجی میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق وہ ہے کہ ہم اس وقت جہاں پڑیں اور وہ جہاں پڑیں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں تحریک لبیک کا چیف سادریز بھی دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ بینک کے نئے چیف اجے بنگا صاحب وہ انڈیا سے ہیں اور سادریز بھی پاکستان سے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ایک پکچر جو ہے نا یہ کافی ہے دونوں کنٹریز کے بیچ فرق ظاہر کرنا ہے اگر آپ نے بتانا ہے کہ کون کہاں پر ہے تو یہ ایک پکچر کافی ہے ہم پہلے بھی اس کے پر بات کر چونے ہیں ہماری یوت کہاں جا رہی ہے کل کے روز منڈے کو 27 فیب کو سادریز بھی نے پورا ملک بند کرنے مہنگائی کے خلاف اس کی کول دی ہوئی ہے کل ہر تال ہوگی جبکہ ایک طرف ورلڈ بینکر جو چیف ہے انڈیا کے اجے بنگا وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر اپنا اہدا انہوں نے سنبھال ہے ایف ایٹی ایف میں گئے ہوئے بلکہ ایف ایٹی ایف سے نکلے ہوئے ہمیں ابھی جمع جمع چار دن ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب عقل پر پتھر پڑ جائیں تو ماتم کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے پھر دیکھ لیں دیکھیں اگر اتنا ہی شوق ہے مطلب کہ جہاد کرنے کا کشمیر میں جا کے اور چار کے بعد بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا اور ایک پانچ با بھی مس ایڈوینچر ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں ایسا نا حالوں کے گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے اور ہم جو ہیں وہ کشمیر کی طرف بھاگ رہے ہیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ نا اتنی ایفرٹس ہم نے کی ایفر ٹی ایف سے نکلنے کے لیے اور اس کی بات یہ ہو رہا ہے پوری دنیا اس وقت سوپر پاورز اور پورا ویسٹ اس ملک کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ اس کے پروجیکٹس ہوں اور یہ جس طریقے سے ایک رائزنگ کنٹری اور جہاں پر پہنچنے لگا ہے تو ہمارے ساتھ اس کے تعلقات بڑے اچھے ہونے چاہیے ہیں اس ملک کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ بس پہنچ کے انہوں نے تو بھگ اور جیسے پہلے ہوں چار جیتے ہیں ویسے ہی پانچ بھی بھی جیت جائیں گے فکر کی کیا بات ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں دیکھیں ہار جیت تو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے وہ عمران خان سب نہیں کہتے ہار تو وہ مانتا ہے جو ہار جے تو پھر ضروری تھوڑی ہے کہ ہم اس کے بعد دوبارہ سے ہار مان جائیں لیکن ایک بات یاد رکھی گا کہ اس مرتبہ معاملہ جو ہے وہ پہلے والا نہیں ہوگا تیار ہو جائیں آپ آپ بس تیار ہو جائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور یہاں پر تو خیر اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ تھوڑی نارے لگانے والے جہاد کی اب تو ہماری جو لیڈر سے وہ اپنے اس میں کیمپین یہ چلا رہے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو یوت کو نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ کون سا ایرا اور ہم کہاں پر بیٹھیں اور کیا ہو رہا ہے یہ بھائی کیا ہو رہا ہے اور بلکہ میں دیکھ رہی تھی ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی جس میں پتہ چلا کہ حافظ سعید گھوٹکی میں موقع دیکھو نا میں نے وہ بات کیا ہے کہ جب ملک کے حلاد اچھے نہیں ہوں گے جب کسی کے بعد کھانے کے لیے نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ دیکھیں نا وہ پھر اپنا پیڑ برنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کی بات کر لیں جو اٹیک کر رہے ہیں جب ہم ان کو رائٹس نہیں دیں گے وہ کسی نہ کسی جگہ تو جا کے بلاسٹنگ کریں گے اپنی فرسٹیشن تو نکالیں گے ہم انزام لگا دیتے ہیں کبھی امریکہ پہ اور آج کل جو زیادہ انزام ہم لگا رہے ہیں پہلے ہم انڈیا پہ بہت انزام لگا دیتے ہیں آج کل ہم انزام لگا رہے ہیں افغانستان پہ کہ تی ٹی پی یا افغانستان سے طالبان آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں وہ تو اسلامی کنٹری ہے نہیں دیکھیں یہاں پہ بات اسلام کی نہیں ہے یہاں پہ اپنی اپنی نیشن کی اپنے اپنے ملک کی بات ہے کنٹری کی بات ہے ٹھیک ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انوال ہوتے ہیں آپ کی بات کو بھی اس کی طرف آتے ہیں آپ نے بولا کہ افغانستان یا طالبان یا ٹی ٹی پی اپنی ذمہ داری جو اٹیک کرتے ہیں جو حملہ کرتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں ہم ان کا کچھ کر لیتے ہیں مجھے ایک جواب نہیں سر ہم کیا ہم کیا پھر بھی نہیں ہوگی بلکل ایسے ہی ہے کہ نہیں ہوگی جب یہاں پہ بھوک نانگ ہوگی لوگوں کے حالات انصاف نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ جو تگڑا بند ہے وہ تگڑے سے تگڑا ہوتا جائے گا مڑے سے مڑا ہوتا جائے گا پھر مڑے بندے نے تو پھر وہی کرنا ہے جو اس کو سمجھ آئے گی کیا وجہ ہے جن پہ ہم انزام لگاتے ہیں انڈیا کی بات کر لیں وہ ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہے ہیں تیزی سے گروہ کر رہے ہیں دنیا کی پانچ میں بڑی کانوی بان چکے ہیں تیسری بننے کی طرف جا رہے ہیں ہم ابھی بھی ستر سال پہ ستر سال سے انزام لگا رہے تھے آج بھی انزام لگا رہے ہیں سچ بتاؤں اس میں جو مین فرق ہے جو مجھے لگتا ہے اس میں انڈیا پاکستان ہاں ان کے جو ان کی جو کہہ کہتے ہیں سٹیٹ ہے نا ان کا اور عوام کا آپس کے ساتھ ایک بڑا اچھا کمبینیشن بنا ہو ہے ٹھیک ہے ان کی جو سٹیٹ ہے نا وہ ایسی پولیسی مناتی جس میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے